ہماری لوٹ تمہاری نہیں چلے گی غسلو چوٹ کو لاغوب کرو لاغوب کرو انجلی بینجر کو پکا کرو پکا کرو شے سال کا بقایا عامت جنگی کو خواد دو سین کلے گے سین کلے گے سین کلے گے سین کلے گے سین کلن کرے ہو آپ درنا پردشن میں بیٹھے ہیں کیا دیکھتے ہیں کیا سرکار چمو جو ہیں آپ کی مانگو کو لے کر سیریس نہیں دیکھ رہی ہیں سب سے پہلے آپ میڈیا بندو کا بہت بہت دھنیاوات جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ ہمیں ڈیٹھ سو دن سے جارہ ہو گئے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہیں نہ کہیں ڈیلی ویڈجز کے مودے کو پولرائز کیا جاتا ہے پہلے بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے کتنی سرکاریں پہلے آئی جب الیکشن کا ٹائم آیا تو سبھی ڈیلی ویڈجز کے پاس آتے ہیں اپنے منفیسٹوں میں رکھتے ہیں اپنی ریلیوں میں سنبودن کرتے ہیں کہ پریارٹی میں ہم ڈیلی ویڈجز کا مودہ جو بہت حل کریں گے لیکن کہیں نہ کہیں انہیں جوز کر کے بعد میں تھروک کر دیا جاتا ہے تو لگ وگ ابھی بھی سرکار سے ہمیں یہی لگتا ہے کہ گمبیٹا سے ہمارے مودے کو نہیں لیا جا رہا ہے الیکشن کا ٹائم بیٹ کیا جا رہا ہے پولرائز کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں ڈاکومیڈیشن کے بہانے سے کسی بھی طریقے سے ٹائم ایکسپینڈ کیا جائے اور جب الیکشن کا دور آئے تو ایک لولی پاپ دے کر ہمیں جوز کیا جائے بورڈ لے لیا جائے اور پھر سے شور دیا جائے کہیں نہ کہیں یہی نیتی ان کی اب بھی نظر آتی ہے جب بھی میمورینڈم جو ہے کسی پارٹی لانچ کرتے ہیں الیکشن کے سمعے میں سب سے پہلی بات جو پی اچھی دیکھیں یہ صرف مجھے لگتا ہے ہمارے جمہو پروبینس میں جو رونا پڑا ہوا ہے اب کشمیر کی بات کیجئے انہوں نے تیرہ چورہ ہزار اہپنا جو ڈیلی ویجزہ سارو چون کے تحت پرمنٹ کیا تھا جہاں تک کی مجھے جانکاری ہے جو ہمارے پورو منتریز شریف شاملال شرمہ جی انہوں نے بھی اس مدے کو اٹھایا تھا ہاؤس میں لیکن ہمارے جو نیتا گند تھے جمہو کے انہوں نے کسی نے بھی ہم ڈیلی ویجز کے لیے انہوں نے سپورٹ نہیں کیا کشمیر والوں نے اپنے بارہ چولہ ہزار جو پرمنٹ ایمپلائی کیے سارو چون کے تحت آج دیکھئے ان کو پرمنٹ ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں ان کے بچے اچھے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کی کمائی کتنی ان کی آج کی سیلری کتنی ہے اور جو ان کے ساتھ ہمارے ساتھ بے دبا ہوا اس لیبل کے جو ہمارے ڈیلی ویجز آئے گئے آج سے زیادہ ان کے جو بندے ہیں وہ سوسائٹ کر چکے ہیں بکھمری کا شکار ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ دیکھنا کو ملتا ہے کہ جو ہمارے جمہو کے پروونس کے لوکل نیتا لوگ ہیں انہوں نے کبھی بھی امانداری سے گراؤنڈ لیبل پر اپنے لوگوں کو سپورٹ نہیں کیا وہیں ہم کشمیر پروونس کی بات کرتے ہیں انہوں نے جو بھی طریقہ کا اپنانا پڑا وہ اپنا کے انہوں نے اپنے لوگوں کا پورا ساتھ دیا اور انہیں پرمننٹ کیا اس بات کا دکھ ہے افسوس ہے کہ ہمارے جو نیتا ہیں انہیں صرف ہماری یاد الیکشن کے ٹائم آتی ہے لیکن اس بار ہم اپنا سپشت سندیش ان کو دینا چاہتے ہیں دو ٹک باشا میں کہ یہ جو ہماری سٹائیک ہے جب تک ہماری پولسی نہیں ہوگی ہماری گرب آفسی نہیں ہوگی اور جو بھی سرکار ہمارا یہ مدحل کرے گی اثر و چوٹ کی طائب ہمیں پکا کرائے گی ہم شانہ بشانہ اس کا جنڈا لے کر اس کو پوری یوٹی میں ویڈے کرائیں گے لیکن جیسے پہلی سرکاروں نے کیا اگر بیجے پیس بار بھی ہمارے ساتھ ایسا کرتی ہے تو ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں جتنا جور ہم سے لگے گا ان کو ہرانے کے لیے ہم لگائیں گے کیوں انہوں نے ہمارے ساتھ بیشواس گات کیا ہے پی ڈی پی کو ہم نے عزمائیا ایچ سی کو عجمائیا آپ کا انگریس کو عجمائیا بی جے پی کا انتظار ہمارے ساتھی بیس بیس سال سے کیا ہے جب ہمارے موڈی صاحب آئے ریلی میں انہوں نے کہا کہ ڈیلی بیجز کا مدہ جو ہے ہماری پریارٹی میں ہوگا شانہ بشانہ ہم لوگوں نے اپنے گھر سے کھانا باندھ کر بھی بی جے پی کو سپورٹ کیا اس کے لیے بوٹ کیا ہر بندے نے جتنا جو تھا لگایا لیکن کل ملا کر ہمیں پھر وہی بیدواب ملا اور جو تھے جو تھے پرلوبن دیئے گئے جو آج تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا اس کا کامیاجہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں اب بانے والے دینوں میں جو ہمارا کام نہیں کرے گا ان کو بھگتنا بڑے کتنے لمبے سمیسے لبشے سے زیادہ نہیں ہونے کو ہے اب سٹائکر بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ موتے ہیں جن کو لے کر ابھی تک سرکار کی سہمتی نہیں بندائی سر لگ بھگا آپ سبھی جانتے ہیں کہ پانچ مہین سے زیادہ ہو گیا ہم لوگوں کو سٹائک پر پر کہتے ہیں نا کہ پرسب کی پیڑا وہی سمجھے جو بچوں کو پیدا کرتی ہے میں سوچتا ہوں کہ تمام جو لیڈران ہیں جمہو کشمیر کے ان کا کوئی بھی بچہ اس پی اچی کے اندر جا ڈیلی ویجر نہیں ہیں اس لیے شاید وہ ہم ہم لوگوں کو ہلکے میں لے رہے ہیں اس لیے ان لوگوں کو جو ہمدردی ہونی چاہیے ہمارے ساتھ وہ ہمدردی نہیں ہیں ابھی لداک کے اندر جو ڈیلی ویجر ہے ان کی سیلری بھی بڑھ گئی ہے اور پرمنینٹ بھی کر دیا گیا ہے لیکن جمہو کشمیر کے اندر جو بید باب تھا وہ آج بھی بہی ہے میں کندر سرکار سے جہیں انویدن کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جمہو کشمیر جو آنگ ہے وہ کندر سرکار نہیں ہے اگر جہ جمہو کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں ہے تو نہ کریں ہم لوگوں کو پرمنینٹ نہ دیں ہم لوگوں کو دبل سیلری جو لداک کے اندر ہوا وہ نہ کریں ہم لوگوں کو ہم جہیں ڈیلی ویجر کرنا چاہتے ہیں اگر جہیں جمہو کشمیر کندر کا حصہ ہے تو ہم لوگوں کے ساتھ بید باب کیوں پسلے کے سالوں سے ہم لوگ بید باب کی مار جیڑ رہے ہیں جس کے کارن ہم لوگوں کو بیس بی پچی پچی سال ہو گیا ہے ہم لوگوں کو اس ڈپارٹمنٹ کی سیبہ کرتے ہوئے نہ ہی کوئی ہماری سودھ لینے والا ہے اور نہ ہی کوئی ہمارے مسئلے کو حل کرنے والا جہاں پر دکھائی نہیں دے رہا ہے اس لیے میں سرکار سے جہیں ڈویدن کرنا چاہتا ہوں کہ جلد جلد ہمارے مسئلے کو حل کیجئے جمہو کشمیر کے اندر ایک ایسا عور پر دشن ہوگا جسے سنبھالنے کی جمعباری الگ پر ساسن کی ہوگی جاہل جاوار